بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہمیں سٹارٹ امریکن لٹریچر پویٹس اینڈ پویٹری امریکن لٹریچر میں یاد رکھیں پویٹری بھی ہے ڈراما بھی اینڈ ناول بھی پویٹس چار شامل کیے گئے ہیں ان کی ہیڈنگ ہے پویٹس اینڈ پویٹری مین کہ آپ نے پویٹری پڑھ کر پویٹ کی شخصیت کو پہچاننا ہے ان پویٹس کو دیکھ کر آپ نے پویٹری کو انیلیز کرنا ہے ناوی ہیڈ پویٹری کو انیلیز کرنا ہے ناوی ہیڈ پویٹری کو دیکھ کر ایف پویٹری کو دیکھ کر ایف پویٹری کو دیکھ کر ایف پویٹری is modern giving some new senses then we will say yes poet is modern and he is our new poet giving, delivering, inculcating some new ideas new senses پویٹس تارٹ کر رہے ہیں and that is Richard Wilber لکھا ہوا Wilber ہے آپ نے پرنونس کرنا ہے ولبر Richard Wilber he is still alive یہ زندہ ہے ابھی بھی okay he born in 1921 in new york schooling, college and he is also a teacher okay i think in 1981 he was retired man of active life but he is still a poet he is doing poetry and he is also added in my twitter میری twitter میں بھی یہ ہیں okay Richard Wilber نے پالچر award جیتا ہے یہ ایک award کا نام ہے now i will not tell thee what are the elements what are the capabilities what are the features of the poet i hope you will get all these things from the poem آپ genius ہیں آپ poem پڑھیں گے میرے ساتھ then you will try to gather what are the modern elements in it اس کے اندر کون سے modern elements پائے جاتے ہیں آپ اس کی poetry پڑھنے کے بعد خود ہی گیدر کریں گے okay that is not a poetry like you have found in and jeffrey chaser or you will found in you will find in what you have john dunn or in milton poetry پیسی نہیں ہوگی کہ ہر چیز آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا this is a poetry which will suggest you which will give you some new sense آپ کو کوئی سنس دے گی آپ کو suggest کرے گی you will start to think you will make your assume keep in your mind again اپنے assume آپ خود بنائیں گے poet اپنی ساری writing کو vague رکھے گا is he going what is in his mind he is just pouring it on the paper وہ paper پر لکھ رہا ہے آپ کو اگر اس کا idea جو اس کے mind میں تھا اگر وہ آپ نے چیز نہیں کیا آپ فیل کر رہے ہیں کہ اس میں یہ بات نہیں کی کہ اس میں تو یہ بات کی گئی ہے تو that is also right میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود poem کو پڑھ کر یہ assume بنانا ہوتا ہے کہ poet کیا کہنا چاہ رہا ہے even کہ this thing was in the poet's mind or not it's not concern poet poet mind میں وہ بات تھی یا نہیں تھی poet نے وہی چیز ہی لکھی تھی یہ کوئی concern نہیں ہے اس جیز آپ کا brain ہے آپ کے تجربات کیا کہتے ہیں یہ زیادہ سپیڈر ہے یہ کام پہلے جب poet poetry کرتے تو you are a slave and he is dominant what he is advising you you are following it now it's not the case اس طرح تو readers نے اعتجاج کرتے ہیں reader یہ کیا ہے ہم نہیں پڑھیں گے اس کو کیونکہ یہ ہمیں suggest کرے گا ہمارے اپنے experiences ہیں تو poetry زیادہ vague حالت میں آگئی زیادہ vague حالت میں کیوں vague حالت میں موبم حالت میں کیوں آئی تاکہ ہر شخص اپنے تجربات کی base پر اس کو understand کرے یا explain کرے یا سمجھ لے یا enjoy کرے اگر یہ کام بہت مشکل لگ رہا ہے تو آپ میری ایک بات سمجھ لی دیئے یہ ایک سادہ سی پویم ہے جس کے اندر کچھ الفاظ یا لائنیں مشکل بھی ہوں گی اگر آپ کو نہیں بھی آئیں گی تو خیر ہے اب راضی ہیں